سپریم کورٹ نے برا فیصلہ کر دیا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی دارہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے ریونیو آف آرڈرز اینجارڈمنٹس ایکٹ کا ستاسی صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جھاری کر دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطابندیال اور جسٹس اجاز الہسن نے اکامل صفات پر مشتمل فیصلہ لکھا تفصیلی فیصلے کے ساتھ جسٹس منی بکتر کا چونتے صفات پر مشتمل آضافی نوٹ بھی شامل ہے سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں ایک قرار دیا ہے کہ سپریم کورٹ ریونی ایکٹ آئین سے متصادم ہے ایکٹ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے سپریم کورٹ ریونی ایکٹ کی کوئی قانونی حصیت نہیں جسے ایک آلہ دم قرار دیا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائر اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی تیہ شدہ اصول ہے کہ سازہ قانون آئین میں تبدیلی یا اضافہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافع ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دیا گیا تو مقدمے بازی کا نیا سے علاوہ مڈائے گا سائلین عدالت سے رجوع کریں گے اس بات کو سامنے رکھے بغیر کہ جو فیصلے دیئے اس پر عمل درامت بھی ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہم نے آئین کے تحفظ اور دفعہ کا حلف اٹھا رکھا ہے ممکن نہیں کہ اس قانون کو آئین سے ہمہاں کرات دیا جائے چیف جسٹس نے تفصیلی فیصلے میں لارجر بنچ کا بھی حوالہ دیا اور کرات دیا ہے کہ پانچ رکنی لارجر بنچ تیہ کر چکا ہے کہ ماسٹر آف دا روسٹر چیف جسٹس ہیں آئین واضح کر چکا ہے کہ تمام فرقین عدالتی فیصلوں پر عمل کرنے کی پبند ہوں گے موسیقی